موسیقی شان پنجابی دیکھ رہا ہے سوی درشکوں کو آپ کے اپنے امید کا نمسکار آداب ساسٹیکال خوش آمدید پردے کے پیچھے کی باتیں لے کر ایک بار پھر سے آپ کے بیچ حاضر ہوں جس چہرے کی انسونی باتیں پردے کے پیچھے کی باتیں کچھ صدا بہار نگمے لے کر میں آج یہاں حاضر ہوا ہوں ان کا نام ہے جگو دادا لوگ انہیں پیار سے جگو دادا جگہ اور بیڑو بھی کہتے ہیں جی ہاں میں بات کر رہا ہوں جیکی شراف صاحب کی جیکی شراف جی کا پورا نام جائے کشن کاکا بھائی شراف ہے ڈائیکٹر پروڈیوزر سباش گئی نے انہیں سکرین نیم جیکی دیا تھا اس سمیں گئی ان کے ساتھ فلم ہیرو کی شوٹنگ کر رہے تھے جب جیکی شراف کو جیکی کا نام دیا گیا جیکی شراف کا جنم ایک فربری 1957 کو مہاراشتہ کے لاتور میں ہوا تھا ان کے پتا کاکا بھائی ہری بھائی شراف ایک گجراتی تھے اور ماں خورنسا شادی کے بعد جن کا نام ریتا کے نام سے جانا جاتا ہے ترکی کی رہنے والی تھی وہ ممبئی کے مالابار ہل ایریا میں تین بٹی میں رہتے تھے جیکی شراف نے ہندی، بنگالی، کنڑ، ملیالم، مراتھی، اوڑیا، پنجابی، تمیل، تیلگو جیسی بھیون باشاؤں میں دو سو دس سے ادھک فلمیں کی ہیں فلموں میں آنے سے پہلے جیکی ایک ڈرائیور ہوا کرتے تھے جیکی شراف نے مادلنگ بھی کی تھی جسے دیکھ کر ایکٹر دیواند نے انہیں 1982 میں آئی فلم سوامی دادا میں رول بھی دیا تھا جو جیکی کی پہلی فلم بنی اگر لیڈ ایکٹر کی بات کی جائے تو جیکی شراف کو لیڈ ایکٹر کے روپ میں سباش گئی نے فلم ہیرو میں لانچ کیا تھا ان کے اپوزٹ مناخشی ششادری بھی فلمی کریئر کی شروعات کر رہی تھی ویسے جیکی دادا کی بات کی جائے تو یہ بھی سننے میں آیا کہ انہوں نے ہوتل تاج میں ایک شیف اور ایر انڈیا میں فلائٹ اٹینڈنٹ کے روپ میں بھی کام کیا لیکن دونوں معاملوں میں انہیں کم یوگیتہ کے قرن خارش کر دیا گیا ایک بار جب میں ورس ٹاپ پہ کھڑے تھے تب ان کی قسمت بدل گئی جب کسی نے موڈلنگ کرنے کی پیشکش کی ویسے سننے میں یہ بھی آیا تھا کہ ابینیتہ اور موڈل بننے سے پہلے جیکی لوکل گنڈے بھی تھے انہیں جگو دادا کے نام سے جانا جاتا تھا 1982 میں شراف نے دیواند کی فلم سوامی دادا سے جہاں اپنے ایکٹنگ کریئر کی شروعات کی اس کے بعد 1983 میں سباش گئی نے فلم ہیرو میں بطور ہیرو کاسٹ کیا یہ فلم ہٹ ثابت ہوئی اس کے بعد انہوں نے لگاتار سباش گئی کی فلموں میں کام کیا انہیں جو بھی فلم ملتی جو بھی رول ملتا وہ اسے کر لیتے ہیرو کے بعد انہوں نے بہت سی فلموں میں کام کیا جن میں سے اندر بہار جانو اور یدھ سفل رہی 1986 میں انہوں نے کرما فلم کی جو 1986 کی سب سے زیادہ کمائی والی فلم بن گئی اگلی فلم تھی کاش اس کے بعد انہوں نے دہلیز اور سچ کا بولبالا جیسی فلمیں کی جنہیں آلوجکوں نے تو سراہا لیکن باکس آفیس پر یہ آسفل رہی سال 1999 میں 1989 میں آئی فلم پرندہ میں جیکی شروف کے کریئر کو بدل ہی ڈالا اور ایک نئی انچائی پر لاکھڑا کر دیا اور انہیں اس فلم کے لیے بیسٹ ایکٹر کا فلم فیر اوارڈ بھی دیا گیا ویسے ایک قصہ بھی ہے کہ انہیں کیسے ملی پہلی فلم دیوانند کی سوامی دادا دراصل سوامی دادا کی شوٹنگ چل رہی تھی جیکی شروف بھی پہنچے ہوئے تھے بیڑ میں وہ الگ ہی نظر آ رہے تھے دیوانند صاحب کی نظر جیکی پر پڑی انہوں نے جیکی کو بلایا اور ایک چھوٹا سا رول کرنے کے لیے کہا جیکی مان گئے اور اس طرح سے پہلی بار وہ آئے بڑے پردے پر جیکی شروف کے انصار ان کے بھائی چال کے اصلی دادا تھے وہ گریب لوگوں کی مدد کرتے تھے جیکی کے بھائی جو صرف سترہ سال کے تھے کسی کو بچانے کے لیے سمندر میں کود گئے جبکہ انہیں خود تیرنا نہیں آتا تھا وہ جیکی کے سامنے ہی ڈھوگ گئے بھائی کی موت کے بعد جیکی نے تیع کیا کہ وہ اب اس بستی میں بھلائی کا کام کریں گے اور اپنے بھائی کی جگہ لیں گے اس طرح وہ جگود دادا بنے جیکی شروف کی پتنی آئیشہ ایک راج پریوار سے ہے جیکی اور آئیشہ نے ایک دوسرے کو ایک بس میں پہلی بار دیکھا تھا آئیشہ صرف تیرہ سال کی تھی بعد میں انہوں نے آئیشہ دت سے ان کے جنم دن پر پانچ جون 1987 کو شادی کی نام جیکی شروف انٹرٹینمنٹ لیمیٹڈ ہے انہوں نے مل کر سونے ٹی وی کے دس شیئرز بھی خرید لیے تھے اور دو ہزار بارہ تک وہ اس کے مالک بھی تھے لیکن پھر پندرہ سال کے بعد انہوں نے اسے بیچ دیا جیکی کے دو بچے ہیں ایک بیٹا اور ایک بیٹی بیٹا بولیوڈ ایکٹر ٹائگر شروف اور بیٹی کا نام کرشنا ہے جیکی دل سے سوچنے والے آدمی ہیں اس لیے وہ بولیوڈ میں لوگ پریے بھی ہیں کئی فلمیں انہوں نے نرماتاؤں کی مدد کے طور پر کی یہ جانتے ہوئے بھی کہ اس کا ان کے کریئر پر برا اثر پڑھ سکتا ہے جیکی کا تکیا کلام بیڈو ہے پتانے جا رہا ہوں آپ کو جیکی دادا کی پریم کہانی ایک دن سڑک کے کنارے کھڑے تھے جیکی دادا اور ان کی نظر پڑھی سکول یونیفارم میں بس میں بیٹھی ایک لڑکی پر جیکی دادا پہلی نظر میں ہی اپنا دل ہار بیٹھے تھے تیرہ سال کی اس لڑکی سے انہیں پیار ہو گیا تھا جیکی شاف نے ان سے ان کا نام پوچھا اور بولے کہ وہ ایک ریکارڈنگ سٹور میں جا رہے ہیں کیا وہ ان کے ساتھ آنا پسند کریں گی اس کے بعد جیکی نے میوزک ایلوم خریدنے میں اس لڑکی کی مدد کی یہ لڑکی کوئی اور نہیں آئیشہ تھی جو آج جیکی دادا کی پتی ہے جیکی ان دنوں کسی اور لڑکی کو بھی ڈیٹ کر رہے تھے اس ملاقات کے بعد دونوں ایک دوسرے سے اس طرح پر واپت ہوئے کہ یہ رشتہ جلد پریم میں بدل گیا لیکن دونوں کی لف سٹوری آسان نہیں رہی سمجھ سے آئیے تھی کہ جیکی شاف پہلے سے ہی کسی سے پریم کرتے تھے جس سمیں وہ آئیشہ سے ملے اس سمیں ان کی گرل فرنڈ امریکہ میں اپنی پڑھائی کر رہی تھی اس کے آنے کے بعد جیکی ان سے شادی کرنے والے تھے آئیشہ کے سامنے دو وقلب تھے یا تو وہ جیکی کو ہمیشہ کے لیے بھول جائیں یا پھر ان کی گرل فرنڈ کو ساف ساف بتا دیں وہ جیکی سے پریم کرتی ہیں اور شادی کرنے جا رہی ہیں آئیشہ نے بعد والے وقلب کو چلا انہوں نے جیکی کی گرل فرنڈ کو قط لکھا اور سب کچھ بتا دیا اس کے بعد جیکی اور آئیشہ نے شادی کر لی آئیشہ ایک شاہی پریوار سے تھی کافی سمپنتہ کے پیچ پلی بڑی تھی لیکن جیکی کی خاطر وہ ان کے ساتھ چال میں رہنے کے لیے تیار ہوگی آئیشہ کہتی ہے کہ جیکی نے ان کی خاطر کہیں بدلاب کیے ہیں شروع میں ان کا پہناوا اور بات کرنے کا طریقہ رف تھا لیکن دیرے دیرے وہ پوری طرح بدل گئے جیکی بتاتے ہیں آئیشہ میرے جیون میں کسی دیوی کی طرح آئی تھی انہوں نے میرا جیون سوار دیا مجھے سب بھی بنایا اور کسی سے ملنے ملانے لائک بھی کیوں جڑے جیکی دادا نے انیل کپور کو سترہ تھپڑ یہ بتاؤں گا آپ کو اس سے پہلے آپ سب کی نظر یگیت فلم ہیرو پیار کرنے والے کبھی ڈرتے نہیں 1989 فلم پرندہ کی شوٹنگ چل رہی تھی اور ایک سین میں جیکی دادا کو انیل کپور صاحب کو تھپڑ مارنا تھا پھر کیا تھا انہوں نے جڑ دیا ایک تھپڑ ڈریکٹر ویدو وینوت چوپڑا اس سین سے سنتوشت تھے لیکن انیل کپور صاحب کو مزہ نہیں آیا اور اس سین کے سترہ بار ری ٹیک لیے گئے اور لگاتار جیکی دادا انہیں تھپڑ مارتے رہے صاحب انیل کپور اس سین کو پوری پروفیکشن کے ساتھ کرنا چاہتے تھے لیکن انہیں جیکی دادا اسے ایسا تھپڑ کھانا تھا کہ وہ زمین پر گر جائے جس کے چلتے سترہ بار ری ٹیک ہوا اور انہیں سترہ بار تھپڑ مارے جیکی دادا لے اگر فلموں کی بات کی جائے سوامی دادا ہیرو اندر باہر یود تیری مہربانیاں پالے کھا اللہ راکھا کرما جواب ہم دیں گے کاش رام لکھن پرندہ میں تیرا دشمن تری دیو سود آگر کنگ انکل کھلنایک گردش تریمورتی رنگیلا بندش آگنی ساکشی باورڈر بندن ریفیوجی مشن کشمیر فرز یادیں لجہ دیو داس آن حل چل کیوں کی بھوت انکل باغم باغ کسان ویر شوٹ آؤٹ اٹ وڈالا دون تھری ہیپی نیو یئر ڈرٹی پولٹیکس اس کے علاوہ بھی بہت ساری فلمیں ہیں 1990 میں آئی فلم پرندہ کے لیے انہیں فلم فیر سربشریش ابینیتا کا پورسکار ملا 1995 میں آئی فلم 1942 A Love Story کے لیے انہیں فلم فیر سربشریش سہ ابینیتا کے پورسکار سے سمبانت کیا 1996 میں فلم فیر سربشریش سہ ابینیتا پورسکار ملا فلم رنگیلا کے لیے یہ تھی ہمارے جیکی شراف صاحب کی کہانی جگود دادا کی کہانی اگلی بار فیر آؤں گا ایک نئے چہرے کے ساتھ ایک نئی کہانی کے ساتھ کچھ نئی باتیں لے کر کچھ پردے کے پیچھے کی باتیں لے کر مجھے دیجئے اجازت شبہ خیر مجھے دیجئے دیجئے